اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین آج میں جادو کے حوالے سے قرآنی ایک آیت آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں انشاءاللہ آپ یقین مانیں اتنی طاقتور یہ آیت ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر کسی کو بھی ایسا لگے نا کہ اس کے پر جادو ہے یا جادو کے سرات ہیں یا ایسا کو فیل ہو تو اس کے لیے یہ آیت بہت ہی کمال کی ہے ناظرین آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے جس جس کو ایسا لگے نا کہ اس کے پر جادو ہے تو وہ یہ آیت پڑھ سکتا ہے جس طریقے سے میں بتاؤں گا تو چلیے ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل ناظرین پہلے میں آیت آپ کو بھی ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکت فتانا سلیمانا والکیانا علا کرسی جسدن سمہ اناب یہ آیت ہے ناظرین آپ نے اول و آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ سات مرتبہ سات مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے اور آپ یہ آیت کسی سے پڑھوا لیں ٹھیک ہے اپنے بھائی سے بہن سے کسی سے بھی آپ پڑھوا لیں اس سے کہے کہ وہ اول و آخر تین تین بار درود پاک پڑھے اور سات مرتبہ یہ آیت پڑھ کے آپ کے کان میں پھوک مار دے پس کچھ دن وہ یہ عمل اس طرح کریں یقین مانیں کہ آپ کے اوپر جتنا مرضی سخت جادو ہو جتنے مرضی گندے اثرات ہو کچھ بھی ہو وہ دیکھیں کیسے دور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہی کمال کی ناظرین یہ آیت ہے میں نے خود بھی اس کو کر کے دیکھا ہے تو دوسرے پہ میں نے کیا تھا تو اس کو بہت زیادہ جو اس عمل سے فائدہ ہوا ہے تو اسی لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ لازمی جس جس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پر جادو ہے یا اس کے اثرات ہیں تو وہ یہ عمل لازمی کریں کسی سے کروائیں کروا کے اپنے کان میں پھوک اس سے کہے کہ مار دیں یہ عمل کچھ دن کر لیں میرا خیال چھ سات دن دس دن جو بھی ہے انشاءاللہ آپ کے اوپر سے سارے جادو کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں بہت ہی کمال کی آیت ہے تو ناظرین یہ تھی ماری آج کی چھوٹی سی آیت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ